ناصر خان خرناٹک انڈیا کیا کافر گھرانے میں بچے پیدا کر کے جہنم میں ڈالنا ظلم ہے؟ بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے بھئی ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے پیدا ہوئے ہیں تو اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اس بارے وہ ازاد فرما دیں گے جب اللہ نے ہی انہیں اس مذہب کے لوگوں میں پیدا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں غیر مسلم گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ بچہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا اگر وہ مر بھی گیا پھر اس سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس میں شعور آ گیا اس کو اللہ نے مختلف مذاہب کو پرخنے کا موقع دے دیا صحیح اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ نے اس کو تمیز دے دی شعور دے دیا تو پھر اس سے بہرحال آخرت میں سوال ہوگا کہ اس نے اتنے سارے مذاہب تھے اور اتنی ساری تعلیمات تھیں تو ان میں اسے تحقیق کر کے صحیح آستہ اختیار کیوں نہیں کیا ایک غیر مسلم کی میرے سے بحث ہوئی وہ عیسائی تھے کرشن تھے میری ذرا گپ شپ تھی ان سے تو میں نے ان کو محبت سے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مسلمان پیدا کرنا تھا تو مسلم گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا تو بس اللہ نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا تو پھر اس کا مطلبہ عیسائی میں ٹھیک ہوں میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے پھر جو ہندو میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ہندو ہوگے ٹھیک ہے کہہ رہے ہاں وہ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کا مطلبہ پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بدھ کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں آکے وہ چھپ ہو گیا تو ظاہر ہے جب کوئی شاہد ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو بالے ہونے کے بعد وہ پتھر سے بنے ہوئے بدھ کے سامنے جھکتا ہے تو ماز اس بیس پہ کہ میرے اببہ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو میں بھی جھکوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس حیسائی سے میں نے یہ بھی کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اگر اللہ نہ کرے کوئی شاہد چور کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا اس کے لیے چوری الاؤڈ ہوگی حکومت اس کو اس بیس پہ چھوڑ دے گی چونکہ آپ کے اببہ بھی چور تھے اممہ بھی چور تھے دادا بھی چور تھے نانا بھی چور تھے لہذا اب آپ نے بھی چوری کر لی تو کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ کے اببہ بھی ماز اللہ چرسی تھے آپ کی اممہ بھی چرسی تھی آپ کے نانا بھی چرس تھی اور نانی کا بھی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہیروین کے دو چار سٹے لگا لیا کرتی تھی تو اگر آپ نے چرس پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے فلاں بھی آپ کے خاندان میں ہیروین چی تھا فلاں بھی ہیروین چی تھے تو آپ نے بھی ہیروین پی لی بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسمگلنگ ہیروین کی اسمگلنگ ایک تو اسمگلنگ اوپر سے ہیروین کی آپ کے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اگر آپ نے بھی کر لیا تو کیا ہے تو کیا اس بیس پہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جو کسی کو چھوڑ دے ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو اسی طرح اللہ بھی نہیں معاف کرے گا کہ جب آپ بالے ہو گئے آپ میں شعور ہو گیا آپ کو اس کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا پھر آپ کو محاذ اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے اس بیس پہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے ظلم جب ہوتا جب آپ چھوٹے تھے اور اس وقت جو ہے وہ تو آپ میں عقل ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا وَلَا يَصْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا تیرے رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اور جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہ جنت ہے نہ جہنم میں